دلی میں آپ جانتے ہیں دوستوں کے پچھلے دنوں سیاسی پارا کافی گرمائیہ ہوا ہے اور یہ پارا جیسے جیسے اوپر بڑھ رہا تھا اسی بیچ آپ نے ایک گھٹنا دیکھی گھٹنا تھی اروند کیجریوال جو دلی کے سی ایم ہیں ان کی گرفتاری ان کی گرفتاری ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے ایک اور گھٹنا گھٹتی ہے وہ ہے الیکٹورال بانڈ کا معاملہ الیکٹورال بانڈ اور اروند کیجریوال جی کی گرفتاری کے بیچ کیا سامنجد سے ہے اس کے تار جوڑنے کی کوشش ہم لوگ کر رہے تھے تو اسی بیچ ایک اور گھٹنا گھٹتی ہے شراب گھوٹالے میں کتھت روپ سے جو شراب گھوٹالہ ہے اس گھوٹالے میں جیل میں تھے تیہار میں تھے سنجے سنگھ صاحب سنجے سنگھ آپ جانتے ہیں عام آدمی پارٹی کے نیتا ہی نہیں ہے بلکہ راجصبہ کے سانسد بھی ہیں اور ان کی بیل ہو جاتی ہے زمانت مل جاتی ہے سنجے سنگھ باہر نکلتے ہیں تیہار کے باہر وہ تھوڑا اپنے کارکرتاؤں کو اتصاہیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کافی اتصاہ میں کارکرتاؤں وہاں دکھائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں جیل کے تالے توڑیں گے ہمارے نیتا چھوٹیں گے اور اس کے بعد جیل کے تالے ٹوٹیں گے ہمارے نیتا چھوٹیں گے اس کے بعد دیر رات سنجے سنگھ ایک کارکرتاؤں سمبودھن دیتے ہیں اپنے کارکرتاؤں کو سمبودھت کرتے ہیں کافی اوجسوی بھاشن ہوتا ہے اور اسی بیچ جو سیاسی گلیارہ ہے خاص کر جو ویرودھی پکش ہے کچھ میڈیا کا دھڑا بھی ہے وہ ایک پرچار کرتا ہے پرچار یہ ہوتا ہے کہ سنجے سنگھ جس وقت تکیجری وال کی گرفتاری ہوتی ہے اس وقت سنجے سنگھ کا باہر آنا کیا معنی رکھتا ہے کیا سنجے سنگھ اپروور بن گئے ہیں کیا سنجے سنگھ بی جے پی میں شامل ہونے جا رہے ہیں یہ تمام سوال اور اس کے علاوہ آنے والے سمیں میں چناؤں کی باتیں بہت کچھ اور ان سوالوں کا جواب دھوڑنے کی کوشش ہم کریں گے خود سنجے سنگھ صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سنجے جی آپ کا سواگت کرتا ہوں مل کر آپ سے کچھ سوال پوچھیں گے اور سب سے پہلے کیونکہ یہ سوال بار بار ہو رہا تھا اور یہ سوال اس لئے کر رہا ہوں میں یہاں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی پارٹی کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی جس میں بتایا گیا تھا بی جے پی کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ انڈیا گھٹ بندر میں شامل نہیں ہوں میں تو آپ کے اوپر کارروائی ہوگی مجھے یاد ہے آتیشی جی نے بھی یہ پریس کانفرنس کی تھی تو شاید یہ جو معاملہ ہے کہ آپ کہیں بی جے پی میں تو شامل نہیں ہونے جا رہے ہیں یا آپ سرکاری گواہ تو نہیں بننے جا رہے ہیں اس لئے آپ چھوڑ دیئے گئے جبکہ کیزری وال جی اندر ہے جب آپ بتائیے کہ کیا کچھ تھا دیکھیں یہ ان لوگوں نے کیوں پرچارت کیا مجھے نہیں معلوم لیکن جو بھی وقتی مجھے جانتا ہے یا جو میں چھے مہینے پہلے جب تک میں باہر تھا جس طرح سے بی جے پی والوں کے خلاف بولتا رہا ہوں لڑتا رہا ہوں تو اس بات پہ یقین کرنے کا تو کارن ہی نہیں بنتا اب جمانت ملی سربوچ نے آیا لے کے تین ماننی ججوں نے یہ جمانت دی ان کا آبھار ہے لیکن مجھے اپنے کیس کے بارے میں بولنے سے منع کیا گیا ہے تو میں اس پہ نہیں بولوں گا ہاں یہ بات جرور ہے کہ اگر ایسا دوسپرچار بی جے پی کر رہی تھی جمانت ملنے کے بعد اس کے کچھ خبریں بھی میں نے وہاں ٹی بی پہ دیکھی کیا ہے بیل کا کھیل اور پرس نوا چکچن لگا کے جو گودی میڈیا کا اپنا طریقہ ہے تو میں نے یہ تین کر لیا تھا کہ باہر نکلتے ہی اس پر پونڈ ویرام لگانا ہے تو میں نے اس پہ ترن پونڈ ویرام لگا دیا اور دیکھئے اتحاس آپ کو دو طریقے سے یاد کرتا ہے یا تو قائر کے روپ میں یا بہادر کے روپ میں آج ورسوں بعد بھی ہٹلر کی وہی تصویر چلتی ہے جس میں سارے لوگ تو اس کے عویوادن میں ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن ایک آدمی ہے جو ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں جی تو ایسے کچھ لوگ ہندوستان میں اپنے آپ کو من بنا لے ٹھان لے اور اقدم دن پرتیگیاں کر لیں کہ نہیں ہی ہمیں تو ان کے آگے نتمس تک نہیں ہونا ہے ان کو نمن نہیں کرنا ہے ان کا عویوادن نہیں کرنا ہے بلکہ ان سے لڑنا ہے آپ کو یہ تین کرنا ہوگا کہ آپ کیا چاہتے ہیں بہادر کے روپ میں یاد کیے جائے یا قائر کے روپ میں یاد کیے جائے اور یہ میرے دماغ میں دل میں بہت سپسٹ تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی اس دیس کے لیے خطرناک پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کی سرکار آجادی کے بعد آپ کی سب سے بھرست سرکار ہیں اور ان سے ہمیں لڑنا ہے ان کی سچائی کو بتانا ہے کیونکہ اپنے سارے گناہ چھپا کر پبلک پرسیپسن میں اپنے آپ کو بہت مہان بتانا اور وشوگرو بتانا اور بڑی بڑی باتیں کرنا یہ حقیقت نہیں ہے دراصل حقیقت تو کچھ اور ہے پندرہ لاکھ کروڑ روپے آپ پونجی پتیوں کا ماف کر دیتے ہیں نیرو موڈی میحل چوکسی بیس ہزار کروڑ لوٹ کر ہندوستان کا باہر بیٹے ہوئے لالت موڈی ہو نتین سندیس راہوں کتنے ویجے مالیہ ہو کتنے نام بتاؤں آپ کو آپ نے ہیئر کٹ کے نام پہ سیٹلمنٹ کے نام پہ تین لاکھ تیرپن ہزار کروڑ پہ کمپنیوں کا ماف کر دیا نوڑ بندی کا گھوٹا لگیا ہنڈنبرگ کی ریپورٹ آئی تو کاروائی کچھ نہیں کی جتنے بھرستہ چاری دیز بھر میں چنندہ بھرستہ چاریوں کو چن چن کے آپ نے اپنی پارٹی میں سامل کر لیا اور پھر بھی آپ بھرستہ چار کے خلاف بولتے ہیں کیسے بولتے ہیں پردان منطری جی میری تو سمجھ میں نہیں آتا تو اس لیے اور یہ شراب گھوٹالا ابھی جو الیکٹورل بانڈ کی جانکاری سامنے آئی اس میں تو یہ پتا چل گیا کہ شراب گھوٹالا بی جے پی نے کیا ہے منیٹریل سٹیبلیس ہو رہی ہے جو وقتی شرد ریڈی ہے ایڈی کی گرفتاری کے بعد اس کے خاتے کیسے کھلے ہوئے تھے اس کے خاتے کیوں نہیں فریز کیے گئے کیسے اس نے پچ پن کرون روپے نڈڈا جی کی جانکاری میں نہیں تھا مشراج کی جانکاری میں نہیں تھا پچ پن کرون روپے ایسے چلے گئے ان کے خاتے میں اور پھر اس کی بیل ہو جاتی ہے یہ کیا سنیوگ ہے بلکل ایک سنیوگ اور ہے سنجا جی کہ اڈانی گرفتالی کے پہلے لگتار آپ اڈانی کے بارے میں پریس کانفیرنس کر رہے تھے بہت اگریسیف ڈنگ سے بول رہے تھے اڈانی کے معاملے پر بولنے پر راہول گاندی کی سرستہ چلی گئی مہوہ موٹلا کی بھی گئی اور آپ کو جیل نے بھیجا کیا یہ جڑتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اڈانی کی وجہ سے آپ کو فسائے گیا دیکھیں نشیت روپ سے یہ بات بہت سپس سمجھ لیجئے آپ کی بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے نوکروں کے بارے میں بولو چلے گا مالک کے بارے میں مت بولو اور میں کہتا ہوں کہ یہ پونجی پتی کی نوکر سرکار ہے اس کے لئے کام کر رہی ہے تو جب بھی ہم لوگ بولتے ہیں تو ہمارے خلاف کاروائی ہوتی ہے کیا انہوں نے کاروائی اب وہی ہے آپ کو ڈرنا ہے یا لڑنا ہے یہ آپ خود سے تین کیجئے جو لوگ آج در کے ان کے ساتھ مل جا رہے ہیں ان کو کبھی اچھے روپ میں اتحاس یاد کرے گا مجھے ایسا نہیں لگتا نیتیس کمار جی نے جو کیا وہ اچھا نہیں کیا میں تو جیل میں تھا بڑی تکلیف ہوئی ایسے سے لوگ ابھی میں دو دن پہلے دیکھا میں نے وہ گورو بلو وہ چلے گئے بتائیں آپ اتنی پرکھرتہ اور مخرتہ سے وہ بی جے پی کے خلاف بولتے تھے اور آپ ہی چلے گئے بی جے پی میں جیرو گناہ رہے تھے جیرو گناہ رہے تھے سنجھے جی کیا قارن ہو سکتا ہے در ایک بہت بڑا قارن ہے یا تاتکال اقلاب لینا دو ہی چیز ہو سکتا ہے یا تو آپ تاتکال اقلاب کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں یا آپ درے ہوئے ہیں دو کے علامہ کیا قارن ہو سکتا ہے مجھے تو یہ لگتا ہے در کا تو پورا انظام آپ لوگ کے خلاف بھی آپ لوگ واسنگ مسئل میں کیوں نہیں گئے نہیں تو میں نے آپ کو کہا نہ کہ آپ کو دو طرح سے اپنے آپ کو تیہ کرنا ہے کہ آپ کو کیسے جانا آپ کیا چاہتے ہو کہ آپ کو کس روپ میں جانا جائے قائر کے روپ میں یا بہادر کے روپ میں آج بھی کچھ لوگوں کے نام ہم قائرتہ کے روپ میں لیتے ہیں نا ان کے قصے بتاتے ہیں نا یہ بتاتے ہیں نا کہ کیسے بی جے پی کے پرخوں نے دیس کے ساتھ گداری کی اور انگریجوں کا ساتھ دیا تو آج جو لوگ اس تانہ سا حکومت کے خلاف گھٹنا ٹیکیں گے ان کو اتحاس میں کبھی اچھے روپ میں نہیں یاد کیا جائے گا میں کہہ رہا ہوں اس بات یہ آپ کو ڈرنا ہے کی لڑنا ہے آپ کو تیہ کرنا ہے آگے کی تھوڑی رن نیتیوں پہ بات کرتے ہیں چار جون کو ریجلٹ آنا ہے اس سے پہلے ابھی پورا الیکشن ساتھ فیز کا الیکشن سامنے ہے آپ باہر ہیں اور کافی مخرتہ سے آپ اپنے کارکرتاؤں کو دیکھ رہا ہوں کی ایک جھوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دلی اور کئی راجیوں میں آپ کا اور کانگریس کے ساتھ میں گھڑوندھن ہے انڈیا گھڑوندھن انڈیا آلائنس میں یہ وہی دلی ہے جہاں عام آدمی پارٹی اور کانگریس دونوں عامنے سامنے لڑائی لڑتے تھے پولٹیکل لڑائی لیکن اب کارکرتاؤں جو ہیں وہ آپ ایک ساتھ لڑ رہے ہیں کارکرتاؤں کو کیسے آپ ایک جھوٹ کر رہے ہیں کیسے ان میں یہ وشوات دل آ رہے ہیں کہ دونوں جو ہیں ایک ہیں ایک منج پہ ایک ساتھ لڑنا ہے بلکل دیشہ اور سماج کے سامنے الگ الگ سامنے میں الگ الگ پریشتیات آتی ہیں آج جو پریشتی ہے وہ بہت وکٹ ہے ہم آپاتکال کی چرچہ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپاتکال نہیں لگنا چاہیے تھا لیکن یہ جو اگھوشت آپاتکال ہے اس آپاتکال میں تو دو سٹنگ چیف میسٹر کو گریفتار کر لیا جھوٹے آروق میں بے بنیاد آروق میں آپ دیکھیں نا میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے تمام سنسطھاؤں کو کنٹرول کرنا ہے کسانوں کو لاتھیوں سے پٹوانا ہے ساڑھے سات سو کسانوں کی شہادت لینی ہے اگنی ویر یوج نہ لانی ہے مہنگائی دیس میں بڑھانی ہے بیاسی کرون لوگوں کو پانچ کلو راسن دے کے چپ کر آنا ہے چند پونجی پتیوں کے اوپر لاکھوں کرون روپے لٹانا ہے تو آپ دیکھیں یہ جو پریستیتی ہے اور اوپر سے پھر بشگرو بننا ہے اپنے آپ کو مطلب جس کو یہ کہتے ہیں کہ ترہ یہ دیکھئے کہ بھئی اس سب کے باوجود یہ لوگ برسٹا چار کے خلاف بولتے بھی ہیں آپ سوچیں آپ کہ کتنی بڑی بے شرمی ہے برسٹا چار کے خلاف بی جے پی بولتی ہے تو لگتا ہے اوسامہ بن لادین اور ڈاکو گبر سنگھ انسا پہ ابدیز دے رہے ہیں یہ برسٹا چار خلاف کیسے بول سکتے ہیں تو اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سمع ہے اس میں ہم لوگوں کو مل کر سب کو جگانے کی جمع داری ہے اور اگر ہم ان مددوں سے اپنا دھیان ہٹانا چاہتے ہیں تو مجھے وسیم بریلوی کی ایک لائن یاد آتی ہے کہ نجر چھوڑا کر گزرنا ہے تو گجر جاؤ میں آئینہ ہوں میری اپنی جمع داری ہے تو میں اپنی جو جمع داری ہے اس کو نبھارا ہوں جو ان مددوں سے نجر چھوڑا کر گزرنا چاہتا ہے ایک نیریٹیو چلا جا رہا ہے چار سو پار اب کی بار چار سو پار کل اس نیریٹیو کی اصلیت میں نے کھولی جنتر منتر میں جنا چاہ رہا ہوں کہ آپ درس کو کوئی بتائیں ہمارے درس کو کوئی بتائیں اچھا دیکھیں ایسا ہے کہ یہ چار سو پار اگر واسطوں میں اس نعرے میں کوئی حقیقت ہوتی یا موڈی جی کے اندر اتنا کانفیڈنس ہوتا کہ ہاں وہ چار سو پار پا رہے ہیں تو کوئی بھی راجنیتہ پہلی بات تو ایسے ہتھکنڈے نہیں اپناتا چناؤں کے سمعے میں کہ ایک مکہ منتری کو گرفتار کرے دوسرے مکہ منتری کو گرفتار کرے بیدھائکوں کو گرفتار کرے منتریوں کو گرفتار کرے یہ ان کی گھبراہت کا نتیجہ اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بی جی پی چناؤں ہار رہی ہے دوہزار چوبیس میں یہ لوگ چناؤں ہاریں گے دوسری بات الگ الگ راجع کے چناؤں میں تیرہ چناؤں ایسے ہوئے ایک دو سائد اس میں سنکھا بڑھ بھی گئی ہوگی جہاں پر انہوں نے نارے کا نیریٹیف سیٹھ کرنے کی کوسس کی لیکن حقیقت تو کچھ ہو رہا ہے بنگال میں کہا دو سو پار وہاں ہی ستتر سیٹ ہریانہ میں کہا پچھتر پار وہاں ہی چالیس سیٹ دلی میں کہا پہتالیس پار یہاں ہی آٹھ سیٹ بیزورم میں کہا ایک کس پار وہاں ہی ایک سیٹ یہ ہے حقیقت اریسا میں بولے ایک سو ایک کس پار وہاں ہی بیس سیٹ یہ ہے حقیقت ان کی مطلب یہ نارے ہیں تو یہ نارے ہیں اس ناروں کے چکر میں نہیں فسنا چاہیے سیچوریشن پوائنٹ پہ تھی دوہجار انیس میں بھارتی جنتہ پارٹی اس سے زیادہ تو سیٹیں نہیں آنی ہے مہاراستہ میں سیٹیں کم ہوں گی ہریانہ میں سیٹ کم ہوں گی اس بار راجستان میں ان کی سیٹ کم ہوگی بیہار میں ان کی سیٹ کم ہوگی اب دیکھئے گا کرناٹک میں ان کی سیٹ کم ہوگی ہمارے جو درشک ہیں وہ مدھ پردیس اور چھتیس گڑھ میں ان کی سیٹیں کم ہوں گی سنجے جی آپ جو بات کہہ رہے ہیں لوجیکلی بلکل صحیح ہے ہم لوگ بھی دھراتل پہ بات کرتے دیکھتے ہیں تو لوجیکلی تو فیٹ بیٹھتا ہے جب اپنے درشکوں سے میں بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب ای وی ایم ہے اچھا تھوڑا اس میں جوڑتا چاہتا ہوں ایک دو سوال اور پھر ای وی ایم پہ آنا چاہتا ہوں چناؤا یوگ ہریانہ کا آپ نے ذکر کیا آپ کی ہی پارٹی کے پرتیاشی کرکشتر سے سوشیل گپتا جی وہ پرمیشن لینے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو گالیاں دی جاتی ہیں لکھت گالیاں اس کے بعد ای وی ایم کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں وی وی پیٹھ کو لے کر کے ماملہ سپریم کورٹ میں ہے تو کیسے بھروسہ دلائیں گے کیونکہ اب تو لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا ہے کہ ہم ووٹ دینے نہ جائیں دیکھیں ووٹ نہیں دینے جائیں گے تو اور اس سے نقصان ہے میں یہ نہیں کہوں گا ووٹ دینے تو جرور جائیں سارے لوگ جائیں یہ ڈیمانڈ ہم لوگوں کو جرور کرنی چاہیے کہ بیوی پیٹھ کی جو پرچی ہے جو پانچ پرسنٹ گینی جاتی ہے اس کو بڑھا کر پچاس پرسنٹ کم سے کم کیا جائے یا دنیا کے اتنے بڑے لوگ تنتر میں اگر دو تین دن چناؤ کی پرچیاں گننے میں لگ جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے آپ اس کو آدیس کیجئے کہ بھئی ساری پرچیاں گینی جائیں تین دن گنتی چلے گی اس میں کیا دکت ہے تو کچھ تو پریورتن کرنا چاہیے جس سے ووٹرز کا ویسواس جیتا جا سکے اور یہ بھروسہ ان کے من میں ہو کہ ہاں بھئی یہ ای بی ایم کا چکر جو ہے ای بی ایم گڑھ بڑھ کرنے کا چکر وہ نہیں ہے جی الیکٹورال بانڈ کا معاملہ آج آپ نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اس میں آپ نے کچھ ایسے کھلاسے کیے ہیں بہت چوکانے والے کھلاسے ہیں جرہا اس کو بتائیے اور ایک چیز کے ساتھ اور کہ جو بھرشٹا چار کی بات ابھی آپ کر رہے تھے کیا بھرشٹا چار کا ایک مددہ عام آدمی پارٹی انڈیا گھڑ بندھن اس کو اور جن جن تک پہنچانے جا رہا ہے اس میں کیا الیکٹورال بانڈ جو ہے وہ اہم رول نبھانے والا ہے دیکھئے بلکل پہنچانا چاہیے اور میں آپ کو ادھار دیتا ہوں تیتیس کمپنیاں ایسی ہیں تھرٹی تھری جن کو سات سالوں میں ایک لاکھ کروڑ روپے کا گھاٹا ہوا گھاٹا ہوا گھاٹا اور ان کمپنیوں نے چار سو پچاس کروڑ روپے کا چندہ بی جے پی کو دیا چھے کمپنی ایسی ہے جس کو اپنے منافع سے کئی گناہ جیادہ چندہ انہوں نے بی جے پی کو دیا چھے سو کروڑ روپے چندہ دیا ان کا منافع مان لیجیے ہے دو کروڑ روپے تو انہوں نے ایک سو تیراسی کروڑ روپے ایک سو ستاسی کروڑ روپے بی جے پی کو چندہ دیا تو قریب قریب تیران نے بھی گناہ جادہ یعنی منافع سے تیران نے بھی گناہ جادہ چندہ بی جے پی کو کمپنیاں دے رہی ہیں موڈی جی نے کہا تھا میں نے تین لاکھ سیل کمپنیاں بند کرا دی دیرے اس بر میں کہاں سے بنی ہیں بھائی یہ سب سیل کمپنیاں کیسے چندہ دے رہی ہیں بی جے پی کو کاغجوں پہ جو کمپنیاں چل رہی ہیں اور تو ساری بات آپ کنارے کر دیجئے دوہزار سترہ میں ایمینڈمنٹ لائے گیا دوہزار سترہ کے پہلے چناؤ آئیو کا نیم تھا کہ پچھلے تین سال میں جتنا منافع کسی بھی سرکا یہ کمپنی کا ہوگا ان منافع میں سے ماتر ساڑھے سات پرتسطہ پارٹیوں کو چندہ دے سکتے ہیں موڈی جن نے کہا ایسے تو ہمارا کھیلی نہیں چل پائے گا انہوں نے ایمینڈمنٹ لاکر اس نیم کو بدل دیا اور چناؤ آئیوگ نے آپتی کی کہ جو کام آپ یہ کر رہے ہیں اس سے سیل کمپنیوں کو کھول کر پارٹیوں کو چندہ دینے کی پرمپرہ سرو ہو جائے گی اور وہی ہوا یہ ہے عقیقت جی تو کیا یہ مدہ بھرشٹچار کے روپ میں یہ آگے بڑھا رہے ہیں آپ لوگ اور ایک بات اور اس میں اور ان کمپنیوں کے ہجاروں کرون روپے کے ٹیکس ماف کیے گئے ہیں ہجاروں کرون کے ٹیکس ماف کیے گئے ان کمپنیوں پر یہاں دلی میں آپ کہتے ہیں نا ایک سیکر کا نقصان ہوا ہجاروں کرون روپے کے ٹیکس ماف کیے گئے ہیں یہ ہے عقیقت سنجھ جی کانگریس کا مینیفیسٹو آ گیا تو ایک دو سوال ہے میرے یا تو آپ انڈیا گھر بندن کا کومن مینمم پروگرام میں کیا چیزیں آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ کب آئے گا ایک بات دوسری بات کہ موڈی جی نے کانگریس کے مینیفیسٹو کو کہا کہ مسلم لیگ کا اس میں پروہ ہو جاتا ہے اور تالیس پیس کا مینیفیسٹو میں نے پڑھا اور جہاں تک میں نے ہسٹری پڑھی ہے کہ مسلم لیگ کے ساتھ تو سندھ اور بنگال میں ہندو معاصلہ کی سرکاریں تھیں نارت ویسٹ ونٹیئر بھی سندھ میں جب بٹوارے کا رزولوسن پاس ہو رہا تھا تو میہر چند خنہ اس میں بیتمنتری تھے جی اور وہ شانس بیٹھے رہے تو ہم تو مسلم لیگ کے بارے میں یہ جانتے ہیں تو کیا موڈی صاحب کے پاس ہندو مسلم کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بٹھا کام کرتے تو بتاتے نا کام کرتے تو بتاتے اگر انہوں نے بیس کروڑ نوکری کی جگہ مان لیجئے پچاس لاکھ نوکری بھی دی ہوتی تو بتاتے وہ اگر انہوں نے ڈیجل پیٹرول کا دام کم کیا ہوتا تو بتاتے پکے مکان بنائے ہوتے تو بتاتے وہ ابھی بتائیں کیا وہ آپ کو کیا بتائیں گے بتائیں سکول پہ کام کیا ہوتا ہیلتھ پہ کام کیا ہوتا تو آپ کو بتاتے اب وہ جو باتیں کہتے ہیں کہ صاحب پانچویں بڑی ارثوے وسطہ بن گئے بھئیہ دو سو لاکھ کروڑ روپے کا کرجہ تم نے پہنچا دیا اس دیس کے پر تم پانچویں بڑی ارثوے وسطہ بن گئے لیکن پر کیپٹا انکم میں تم ایک سو بیالیسویں اسطحان پہ ہوں اس کا مطلب کیا ہوا کہ بھئی پونجی تو بڑھی لیکن چند پونجی پتیوں کی پونجی بڑھی عام آدمی تو آج بھی بیاسی کروڑن لوگ پانچ کلو راسن پہ جندہ ہے تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے دماغ کو گھون لگانے کا کام مت کیجئے کہ مطلب ان کو آپ بالکل سے کھوکھلا کر لیں ان کو سوچنے سمجھنے کی سکتی دیجئے کامن منمن پروگرام کا بارہ کامن منمن پروگرام آنا چاہیے اور میرا اپنا یہ مت ہے کہ پوری انڈیا گڑھ بندن کو کل چار پانچ دس ایسے چنیندہ مددے چننے چاہیے کہ بھائی اس پہ تو ہم سب کی سامتی ہے آپ کی طرف سے کیا ہوں گے مددے وہ تینک کریں گے راملیلہ میدان میں ابھی جو آپ لوگوں کی بہت شاندار بیٹھک ہوئی جو ریلی ہوئی اس میں دو محلہ نیتری جو ہیں وہ باہر دکھائی دیں ایک جھارکھن سے ایمن سورین کی پتنی کلپنا سورین اور دوسری سنیتا کیجریوال جی سنیتا کیجریوال جی جب سے اربین کیجریوال جی جیل گئے ہیں اس کے بعد سے ان کے سندیش کو بھی وہ پڑھتی ہوئی نظر آئیں تو سیاسی گلیارے میں چرچہ ہونے لگی کہ وہ سیاست میں آ رہی ہیں کیا کچھ ہے سچائی اس میں دیکھیں پارٹی کا آدھیکاری جو بیان ہے میں وہی بول سکتا ہوں اور ہمارا افیسیل سٹیٹ کہ دلی میں مکہ منتری اربین کیجریوال تھے ہیں اور رہیں گے نہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ سنیتا کیجریوال جی کیا سیاست میں آنے آنے والی ہیں آ رہی ہیں اب دیکھیں ابھی تو اس طرح کی پریشانیوں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو ان کی بھومکہ ہے وہ بہت صاف ہے کہ اربین جی سے بات چیت اور سمباد میں وہیں ہیں پریبار کہناتے ہیں تو ان کے مادیم سے جو سندیس رہتا ہے اربین جی کا وہ ہم لوگ کو پہنچ جاتا ہے جی الیکشن کمیشن کو لے کے بڑے سوال کھڑے ہوتے ہیں اور ابھی آپ تو بھوگی ہیں کہ گالیاں آگئیں آپ کی ریلی کی اپلیکیشن کے لیے الیکشن کمیشن کی ایفیشنسی کو لے کے بھی سوال ہے اس پخشتہ کو لے کے بھی سوال ہے ای بی ام کے علاوہ بھی مارڈل کوڈ آف کنڈکٹ کا جو استعمال ایک نسپکسہ سے ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے دوسری بات کی 2004 کا الیکشن سنجھے جی 20 دن ہو گیا تھا اگر آپ کو یاد ہو 20 دن ہو گیا تھا اب 2024 کا الیکشن جب آپ کے پاس ٹکنالوجی بہتر ہے جب آپ کے پاس سادھن جادہ ہے بجٹ جادہ ہے لوگ جادہ ہے لبک 3 مہینے کا یہ کیا 2019 کا کتنے دن میں ہو گیا تھا 2004 کا 20 دن میں ہو گیا تھا اور 19 کا 19 کا تو لگ بگ اتنی ہی تھا نہیں اس سے کم تھا کیونکہ مئی میں 26 مئی کو اوٹھ لے لیے تھے پردھان منتری 26 مئی کو یہاں 4 جون کو ریجلٹ آ رہا ہے ایک جون کو آخری بوٹنگ ہے ساتھویں چرون کا 26 مئی کو سادھ پہلی بار لیا تھا پہلی بار تو اسی وہی مئی کے آخر میں ہی انہوں نے لے لیا تھا پہلی بار ہاں مجھے بھی دھیان آ رہا ہے کہ 2014 میں انہوں نے 26 مئی کو لیا تھا 2019 میں وہی 20 سے 30 کے بیچ میں ہی لیا ہے مجھے ابھی ایک جک پتہ نہیں ہے دھیان نہیں آ رہا ہے لیکن ہاں مئی میں سرکار نئی بن گئی تھی اس بار اگر سب کچھ جزرنگ سے چل رہا ہے تو لگ بھگ تین مہینے کا تین نہیں تو 81 دن کا ہے 81 دن کا الیکشن ہے جس دن گوشنا ہوئی ہے دیکھیں ایسا ہے کی 16 مارچ کو گوشنا ہوئی ہے باتیں آپ کرتے ہیں one nation one election نہیں وہ بات آپ کی صحیح ہے تقنیق بھی ہماری بڑھی ہے اور چناؤ جلدی ختم ہونے چاہیے تھے وہ بات آپ کی صحیح ہے لیکن کیا ہے کہ ہم لوگ کئی بار اگر چناؤ آئے اوک کے بارے میں بولتے ہیں تو وہ ایک political angle سے کہی گئی چیزیں مانی جاتی ہیں آپ اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک سور میں سب کو بولنا چاہیے سارے بیپکش کے لوگوں بیپکش کے لوگ آپ کا جو انڈیا گٹ بندھن آگے بھی ریلیاں ایسی جیسی ابھی آپ لوگوں کی ریلی ہوئی تھی سمبھو آگے بھی ایک اپریل رانچی میں ہے کیونکہ سننے میں تھا کہ کافی اتصاہیت ہیں آپ لوگ اس جو یہاں کی سفل ریلی تھی اس کے بعد سے دس بارہ ریلی کرنے کا پلانن اب رانچی کا تو مجھے پتا ہے اور گزرات میں پچھلے دنوں شتری سبھا اور باقی لوگوں نے بی جے پی کا کافی برود کرنا شروع کیا ہے کیا کچھ خبریں آپ کے پاس ہیں کیونکہ دو چناؤ جس میں چھبی سیٹ ہیں وہاں ساید ان کے کوئی کیابنٹ منتری ہیں جنہوں نے چھتری سماج کے بارے میں کچھ ٹی کا ٹپڑی کی روپالا تو اس کی وجہ سے اس کا ایک ریاکشن ہے باقی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں کرسیاں توڑ رہے ہیں بی جے پی کے لوگ پنجاب میں آپ کی سرکار ہے پنجاب میں کیا حال ہے پنجاب میں نشجت روپ سے بڑی سفلتہ ملے پنجاب میں اور بھی کرنے ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ کمی ہے اور آ آ کے کھڑے ہیں سب اس لیے بہت کچھ بچا ہے بس میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے درستوں کو یہ جرور پتا چلنا چاہئے کہ یہ واسطوں میں سراب گھوٹالا ہے کیا یہ یہ بلکل بتائیے میں تو اس لیے اس سوال کو چھوڑ رہا تھا کہ اتنے لوگوں کو آپ بتا چکے ہیں تو پتا نہیں لوگوں کو یاد بھی ہو گیا ہو لیکن جرور بتائیے نہیں مانگوٹا ریٹی والا کیس تو ہم نے بتا دیا یہ ہے کیا ایک آدمی کا دیکھیں کیا ہے کہ جو کیجری وال جی کا کیس ہے وہ دسویں کا بچہ بھی آرام سے سمجھ سکتا اور وہ بتا دے گا کہ بھائی اس میں کوئی کیس بنتا ہی نہیں سولہ ستمبر کو ایک آدمی کو اس کے یہاں ریڈ ماری جاتی ہے مگونٹا ریڈی دس فروری دو ہزار تیس کی اس کی گرفتاری کر لی جاتی ہے سولہ جولائی کو کیجری وال کے خلاف بیان دیتا ہے سرد ریڈی نو نومبر کو چھاپا دس نومبر کو گرفتاری پچیس اپریل کو اس کی جمانت ہو جاتی بیان دیتے ہیں دو انتیم کے بیان پر ریلائی کرتی ہے ای ڈی اور پہلے کے آٹھ بیان پر ریلائی نہیں کرتی اس کو ان ریلائی اپون ڈاکیومنٹ میں ڈال دیتے بارہ بیان میں دس بیان میں کیجری وال کے خلاف سرد ریڈی نہیں بولتا جس میں خلاف نہیں بولتا اس کو تھنڈے بستے میں ڈال دیا جاتا ہے جس میں خلاف بولتا ہے اس کو ریلائی کیا جاتا ہے اور اس ہی کو آدھار بنا کے ایک نرواجت مکہ منطری کو گرفتار پہ لیا جاتا آج تیسری یاچی کا بھی لگائی گئی ہے خارج نہیں ہوئی ہے چیف پوائنٹ پہ گیا بہت ہی ایک ایسا ریمارک کر کے بھیجا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے آپ عدالت کا سمی برباد کر رہے ہیں مانحانی کر رہے ہیں آپ کے اوپر خوش لگا جائے آپ کے اوپر فائن لگا جائے اور اس کی سنوائی کے لیے وہ بھیج دیا گیا ہے جہاں پہ چیوڑی کے پاس جہاں پر دیکھیں چھوٹ تو جھوٹ ہی رہے گا نا اس سچ تھوڑی ہو جائے گا کر بیہاری نور جی کی ایک لائن ہے کہ سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے سچ یا تو گھٹے گا تب بھی سچ نہیں رہے گا بڑھے گا تب بھی سچ نہیں رہے گا تو سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے اور جھوٹ کی کوئی انتہائی نہیں ایک آخری سوال کہ انڈیا گھڑ بندن کو کتنا سوٹ رہے آپ سیٹے آئیں گی انڈیا گھڑ بندن کی سرکار بنے گی اور میں ایسا مانتا ہوں کہ تین سو سے ادھک سیٹے آنی چاہیے راہول گاندھی جو دعویٰ کر رہے ہیں ایک سو سیٹے آئیں گی مہدی جی کو ایک ساسی کل کہہ رہے تھے ایک ساسی ایک ساٹھ یا ایک سو چالیس تک آ سکتی مطلب ایک ساسی سے اوپر نہیں دے رہے نہیں میں بھی ایسا مانتا ہوں اور اسی لئے گھبرہ ہٹ میں وہ اس سب کام کر رہے ہیں مجبوط ہے لڑیں گے مل کے باقی لوگ تنتر میں مدبیت تو ہونا ہی چاہیے ورنہ تانس آئی ہو جائے گی تھوڑے بہت مدبیت چلتے رہتے باقی مجبوط ہے سکت تو شراب گھوٹالا ہو یا الیفٹرول بانڈ ہو یا تمام ایسے مسئلے جس پہ ابھی آپ لوگ لگاتار چرچہ کریں گے اور آنے والا وقت جو ہے چناؤو کا ہے بہت شب کام نا سنجے جی آپ سنجے دیا بہت دنیوات کو وچاروں کو جن جن تک پہنچ رہے ہیں کارکرتاؤں کو موبیلائز کر رہے ہیں اتصاہیت کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ لوگوں کا دیکھنے کے لئے بہت شکریہ آپ موسیقی